حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرہ سے اس پسلی کی حضرت حفوہ علیہ السلام بن گئی اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی حضرت حفوہ میں اس عبادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں جیسے حسن و جمال شرم و حیاء محبت و الفت صبر و شکر وغیرہ حضرت حفوہ کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا گیا اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جا گئے آپ حضرت حفوہ کو دے کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لیپر چھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام بلا نکاح کے ان کو ہاتھ نہ لگانا پھر آپ نے نکاح کیلئے عرض کی اللہ تعالیٰ نے خود باپرہ اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی ہوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا اور سن لو شیطان تمہارا خلا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو اس کے دھوکے میں نہ آنا آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ یہ تو دنیا میں ہیں ہم جنت میں ہیں یہاں نہیں آسکتا ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کروا کر ان کو بھی جنت سے نکلواؤں اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی شیطان اللہ تعالیٰ کے تین نام جانتا تھا ان کو پڑھ کر آسمانوں کو تہہ کرتا ہوا جنت کے قریب پیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا تو کون ہے شیطان نے کہا فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کے دروازے بند ہیں اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے تجھے تین باتیں حاصل ہوں گی نمبر اے تو کبھی بورا نہ ہوگا ہمیشہ زندہ رہے گا نمبر تین ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا مور نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور مور نے یہ سب باتیں سامپ کو سنائیں سامپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا شیطان نے کہا پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے پھر بتاؤں گا سامپ نے اپنا موہ کھولا شیطان جھٹ سے اس کے موہ میں گھز گیا اور جنت میں پہنچ گیا مور سے اور سامپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹھنے لگا حضرت ہوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے کہا فرشتہ ہوں تمہارے غم میں روتا ہوں کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مسیبت اور تکلیف میں پڑھ جاؤ گے اس لئے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے بنا کر دیا ہے اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے کبھی نہ نکالے جاؤ گے حضرت ہوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے مکر کرونا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا جھوٹی قسم کھانا وعدہ خلافی کرنا کی نہ کھپٹ رکھنا یعنی جب موقع ملے گھا بدلا لوں گا اور دوسرے کو اجارنا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ مانا ہر دھرمی اور زید کرنا یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان نہیں کیے حضرت ہوا شیطان کے مکروف فریب میں آ گئیں اور جنت سے تین پھل توڑے ایک آپ آپ نے کھا لیا اور دو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ دو آپ کھا لیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو مو میں ڈالا ہی تھا کہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غزب آ گیا اور جنت کے کپرے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا بدن کو چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور درخت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو آپ خوف اور شرم و حیاء کی وجہ سے بے چین ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو آپ نے یہ دعا مانگی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہم معافی چاہتے ہیں اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے حکم ہوا اے آدم علیہ السلام ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا اب اس کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور ہوا کو سامپ مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا اس میں ڈالا حضرت ہوا کو خراسان میں اور مور کو سیستان میں اور سامپ کو کوہ اسفہان میں اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہار میں ڈالا سامپ بہت خوبصورت تھا شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بس صورت ہو گیا اور پیٹ کے بھل چلنا اور خاک چھانتا پھٹتا ہے مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لانت کا توک گلے میں پڑا اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعہ داری کریں گے سب کو دوزک کی آگ میں جھونک دیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا تین سو برس ایسا روئے کہ آنسوں سے نہریں بیکنگ تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ کیا اوندہ اور میٹھا پانی ہے آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ہائے افسوس میرے قصور پر جانور بھی ہستے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا اے آدم علیہ السلام یہ جانور سچ کہتے ہیں جو بندہ نافرمانی کر کے ہماری خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسوں شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں محسن عاظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دو زخمے نہیں ڈالے گا وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی نمبر دو وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں نمبر تین وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تحجد کی نماز میں جاگی ہوں گی لکھا ہے کہ حضرت حویٰ علیہ السلام بھی اتنا روئیں کہ ان کے آنسوں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا اور جو کترے آنسوں کے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ کی جدائی کو تین سو برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں ترپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دئیے جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کے لیے آپ کو ایک جگہ بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حویٰ آ رہی ہیں آپ محبت کے جوش میں کھرے ہو گئے اور دور کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گئے یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پرے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریاد جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش آزم پر یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے پھر آپ نے یہ دعا مانگی اے میرے رب تیرے نام کے سائیو جو نام لکھا ہوا ہے اس کے تفیل سے میرا قصور معاف کرو اور ہم کو بخش دیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند کیا یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لی اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنے تابعہ داری میں رکھا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہماری بارگاہ میں ایک عظیم و شان ذریعہ اور فیل لائے ہیں سب ان کی تعظیم کرو یہ حکم سنتے ہی ہزار ہاں فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے غرد و غبار صاف کرنے لگے از قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی وفات لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تمہارے قصور کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو وہاں تم کو اور تمہاری اولاد کو بلا محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا آخر آپ دنیا میں پہنچ گئے آپ نے اور حضرت ہوا علیہ السلام نے اس دنیا کے جیل خانہ میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی زندگی کے دین گزارے دنیا کے کام کاج کے طریقے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سکھائے کھیتی کرنا آنا آج پونا اور نکالنا آٹا بنانا پھر گوندنا آگ جلانا روٹی پکانا اور کھانا پھر پیشا پخانا کی حاجت ہونا اور اس کے قائدے بتلائے اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہونا کپڑا تیار کرنا پھر اس کو سیکھ کر بدن ڈھانپنا بھوک اور پیاز کی تکلیف اٹھانا وغیرہ آخر اس غم بھڑے اور جھوٹے گھر کے چھوڑنے کا وقت آ گیا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو اس وقت ان کی اولاد اور اولاد سب ملا کر چالیس ہزار آدمی ہو گئے تھے پھر آپ نے بولنا کم کر دیا آپ کی اولاد نے دریافت کیا کہ آپ نے بات چیت کرنی بلکل چھوڑ دی کیا وجہ ہے فرمایا بیٹو میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا کہ جہاں ہر طرح کا آرام تھا اور اس دنیا میں ڈالا گیا کہ اس میں راحت اور آرام نہیں ملا اور میری ساری عمر اسی کوشش میں گزری کہ کسی طرح پھر جنت میں چلا جاؤں اب میرے رب نے میری مراد کو پورا کر دیا اور حکم فرمایا ہے کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگے رہو اور اپنے گھر جنت میں آ جاؤ لکھا ہے کہ جمعہ کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آئے آپ اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کہ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی آگے اور آواز دی حضرت ہوائن کی آواز سے ڈر گئیں اور آپ سے لپٹنے لگیں آپ نے فرمایا اے حووہ جتنے تکلیفیں مجھ پر آئیں تمہاری وجہ سے آئیں اب میرا آخری دم ہے اس وقت تو ذرا الگ ہو جاؤ میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو اور یہ آواز ملک الموت کی ہے اندر آنے دو درو مت پھر ملک الموت آگے اور آپ کی روح مبارک قبض کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیٹوں نے غسل کا طریقہ بتایا اور آپ کو غسل دیا بیری کے پتے پانی میں پکوا کر پھر فرشتے جنتی کپرا کفن اور خوشبو لائے اور نماز کے عذا پر خوشبو لگائی گئی پھر آپ کے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لائے گیا فرشتے مقتدی ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور پلند آواز سے چار تکبیریں کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر بغلی بنوا کر اس میں آپ کو دفن کیا مسجد ایف اور منع کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے رنگ آپ کا گندمی اور ساتھ ہاتھ لمبا اور ساتھ ہاتھ چورا تھا آپ کی وفات کے بعد ایک سال زندہ رہ کر حضرت حووہ علیہ السلام نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑا جن کی قبر شریف جدہ میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال ہوئی